اوپر ایک لائن چل رہی ہے جی آپ دیکھ رہے ہوں گے جیسے جیسے میں آگے جا رہا ہوں گے اوپر جاتی جا رہی ہے اور پھر جا کے نیچے چلیے گی اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے پودے کی شکل آپ نیچے دیکھ رہے ہیں اس طرح سے پودے کی خورات اور پانی کی ضرورت بڑھتی جائے گی اور وہاں سے درمیان کے بعد پھر نیچے جب جانا شروع کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بشکی پانی کی اور خاد کی ضرورت وہ کم ہو رہی ہے یہاں پہ میں نے کوشش کیا کہ آپ کو پانی کے کترے بنا کر میں نے دکھایا کہ یہ جیسے جگہ ہیں جہاں پہ آپ نے پانی کی کمی نہیں آنے دینی اور یہاں پہ اگر آپ آخر پر دیکھیں تو میں نے کترہ درہ چھوٹا جان بوجھ کر بنایا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ یہاں پہ بھاری پانی نہیں چاہیے یہ ہلکا ہلکا پانی دینا ہے اور اس میں جب جرمیلیشن ہے جسے ہم کہتے ہیں بجائی کا وقت یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ لیٹ پوری نائٹرو فوس ڈالیں کوشش کریں کہ یہ بید کم ڈریل کے ساتھ ڈالیں اگر آپ ویسے چھٹے لگائیں گے اور ویسے اوپر چھٹے کا پھینکیں گے تو اس سے آپ کی پیداوار نہیں پڑے گی بھلے آپ نائٹرو فوس بھی ڈالیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ڈریل کے ساتھ جو ہے وہ بید اور خات یہ دونوں کا استعمال انشور کریں یہاں پہ میں اس لیے بار بار دور دے رہا ہوں کہ یہ وہ بنیاد ہے اگر آپ اس کو نہیں پکڑیں گے تو آپ وہاں تک کبھی بھی کامیابی سے نہیں جائے گے دوسری بات یہ ہے ٹلرنگ جیسے ہم کہتے ہیں بھوٹا مارنے کی سٹیج یہاں پہ آپ دیکھیں تو ایک دم سے پہتے ہیں کہ آپ ضرورت میں خات اور پانی کی بڑے گی یہاں پہ اس کو خات اگر آپ دینے اور پانی پرابر دینے تو یہ اگلی سٹیج جہاں تک وہ گوپ تک پہنچے گا یہ والی ضرورت اس کی پوری کرنے گی اور اس سٹیج کے بعد جب یہ گوپ کے اندر بیج بننے کا عمل آئے گا وہاں پہ ہم نکمینٹ کرتے ہیں کہ آپ دو بیک گوارہ اسعمال کریں پھر اپنا پورا فوکس آپ نے رکھنا ہے کہ اس کو پانی کی مقدار میں کمی نہ آئے اس وقت تک نہ آئے جو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں یہ سٹیج جو ہے یہاں پہ پہ پیچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے دانا نکالیں سٹیر میں سے اگر تو وہ دانا پچھت جائے ہاتھ پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کا پانی جو ہے وہ رہنا چاہیے مواسٹر اس کے اندر اور پھر اس کے بعد دو چار دن کے بعد ہفتے بعد دیکھیں گے تو وہاں پہ تھوڑا سکت ہو جائے گا اگر 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 اٹھے کہ ناخن سے اس کو دبائیں گے تو اس میں ناخن کا ڈینٹ آئے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پریسٹ پہ ڈالتے سے اس کے اندر ڈینٹ آ رہا ہے اس وقت بھی آپ نے اس کا پانی بند نہیں کرنا پھر آپ کو ہفتے کے پاس ایسی سٹیج آئے گی جب آپ اس کے بیج کو ناخن کے ساتھ دبائیں گے تو وہ ناخن کا وزن نہیں لے گا وہ سکت ہو جائے گا وہ سکت ہو جائے گا وہ سٹیج جیس ہے جہاں پہ آپ نے پانی بند کر جائے جو آپ تھوڑا تھوڑا دے رہے تھے اور وہاں پہ اگر ہم نے پانی ہلکا ہلکا اس کو نہ دی ہے جہاں پہ ہم نے چھوٹا کتر بانے ہوئے یہاں پہ بھی بہت زیادہ پہل پر آپ کے گفت کی ہے دانہ بھات کر جائے گا اور وہ وزن نہیں اٹھائے گا ہاں دیگی میرہت پہ آفری سٹائی جائے